بجٹ پاس مگر لڈی اے شہر میں ایک بھی نئے سکیم متعارف کرانے میں ناکام نئی ترقیاتی سکیموں کے لیے کمیٹی تشکیل وزیراعلا کی زیر صدارت اجلاس لڈی اے کا مضموئی طور پر 38 ارب 49 کروڑ روپے کا بجٹ منظور واسہ 12 ارب 75 کروڑ روپے کے اخراجات کرے گا ٹیپا کو ایک ارب 64 کروڑ روپے کا بجٹ ملے گا سابق دورے حکومت کے 400 کروڑ روپے کے منصوبوں کی بھی منظوری دے دی گئی لڈی اے کا بجٹ کہاں کہاں خرچ ہوگا اندرونی کہانی لاہور نیوز سامنے لے آیا اورنج لائن ٹرین کے تعمیراتی منصوبے کے لیے 7 ارب 78 کروڑ روپے مقتص شاکت خانم فلائی اوور کی تعمیر پر 21 کروڑ 66 لاکھ روپے خرچ ہوں گے شہر کی دیگر اہم امارتوں کی تعمیر و مرمت کے لیے 57 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں میٹرو اورنج لائن منصوبے کے لیے گراؤنڈ کے استعمال کا معاملہ منصوبے کے لیے دو نہیں بلکہ تین گراؤنڈ کے استعمال کا انکشاف ہوا لڈی اے نے ایم اے او کالج کی گراؤنڈ بھی اورنج لائن کے لیے مفت استعمال کی ایم اے او کالج انتظامیہ کے مراسلے نے بھانڈا پھوڑ دیا کالج انتظامیہ کی گراؤنڈ کی بہاری کے لیے ایل ڈی اے کو درخواست پی پی ایک سو تھٹھٹھٹھ کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل کھلالی کی جیت برقرار ملک اصد کھوکر دوبارہ گنتی میں بھی جیت گئے گنتی کے لیے ریٹرننگ افسر کی ادار پر تین تیس پولنگ سٹیشن کے تھیلے کھولے گئے تھے ملک اصد کھوکر کہتے ہیں میری جیت دھلکے کے عوام کی جیت ہے عوام کے مسائل حل کروانے کے لیے محنت سے کام کروں گا ائرپورٹ پر مجھے کہا گیا اوپر سے حکم آیا ہے آپ باہر نہیں جا سکتے مجھے روک کر نیازی صاحب کا بغض تھنڈا ہوتا تو کر لیں مجھ سے ایسا سلوک کیا گیا جیسے دہشتگرد یا تقریب کار ہوں نیازی صاحب اعتصاد کے نام پر انتقام لے رہے ہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے ایک اپتان پروار بولیٹ سپن کمپنیوں کا بڑا شور تھا اب کہیں ذکر نہیں سو دن کا رونا رو لیا بابام کے خدمت کریں ورنہ معافی مانگ کر گھر چلے جائیں خواجہ سلمان رفیق کے پروڈکشن آرڈر فوری جاری کرنے کا مطالبہ حمزہ شہباز کو بھی علم ہے کہ وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے ادارے جس کو طلب کریں پیش ہونا پڑے گا پیازو لسن جوان کے جوابی وار کہا پنجاب اسمبلی کے ارکان کے لیے پروڈکشن آرڈر کوئی قانون نہیں خادم اعلیٰ نے یہ قانون پاس ہی نہیں ہونے دیا خواجہ برادران چیخ رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا وہ لوٹ مار کرنے کے الزام میں گرفتار ہوئے ہیں کوئی پیکنک منانے نہیں گئے آج پھر بڑی عدارت لگے گی چیز جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ لاہوڈ ریجسٹری میں اہم کیسز کی سماک کریں گے ڈریم ہاؤزنگ سکیم رائیونڈ روڈ میں لا قانونیت کا معاملہ نیب نے تحقیقات کا آغاز کر دیا لڈی اے محکمہ مال اور اف بی آر سے ریکارڈ طلب سکیم کو جانے والے راستے کی ارازی وفاق کی ہے سکیم سپانسر کے پاس صرف اکتالیس کے نال رازی چھے سو پچاس سے زائد پلات فروخت کیے گئے آڈٹ ریپورٹ میں انکشاب رانہ سناؤلہ اور رانہ مبشر اقبال مسلم ریگنون کے مزید دو رہنما تحقیقات کی ضد میں سابق وزیر قانون پر فیصل آباد میں انڈر پاس کا نقشہ تبدیل کہرانے کا الزام رانہ سناؤلہ نے من پسند افراد کو کروڑوں کا فائدہ پہنچایا لیگی ایم این اے رانہ مبشر اقبال نے زبین پر قبضہ کر رکھا ہے متاثرہ بیوی خاتون کی درخواست نیب نے دونوں رہنماوں کے خلاف انکوائری شروع کر دی کمپنیاں تشکیل دے کر اور پرکشش تنخواہوں پر افسران کی تایوناتی کو سیاسی رشوت کے طور پر استعمال کیا گیا بیوروکریسی پر سیاسی اشرافیہ کے اثرات گوڈ گورننس کے لیے موت کی گھنٹی ہے افسران کی تایوناتی سے سیول سروس کے دھانچے کو نقصان پہنچا سیاسی طور پر نواز کر افسران کی وفاداریاں حاصل کی گئیں پبلک سیکٹر کمپنیز سے متعلق سپریم کورٹ کابوری حکم نامہ جاری پرائیوٹ افراد نے سرکاری بابووں کو بھی مات دے دی اٹھانوے افراد نے پچاسی کروڑ سے زائد تنخواہ وصول کر کے نیا ریکارڈ قائم کر دیا سرکاری افسران کو اضافی تنخواہ واپس کرنا پڑی پرائیوٹ افراد تاحال شکنجے سے آزاد نئے اسلحہ کے لیے لائسنس پر آئید پابندی ختم مام شہری کو لائسنسی اسلحہ رکھنے کی اجازت مل گئی محکمہ داخلہ پنجاب نے غیر ممنوع اسلحے کے لائسنس پر آئید پابندی ختم کر دی ریجسٹرڈ شادی ہال مالکان بی ٹیکس فری پرار پنجاب ریوینی آتھارٹی کے بڑوں نے سر جوڑ لیے انفورسمنٹ افسران کو شادی ہال کی مانیٹرنگ کے لیے الرٹ کر دیا نادہ ہندگان کے ٹیکس ریٹرن کی تفصیلات پیش کرنے کی ہدایت بیجنگ انڈر پاس کے قریب نہر میں گرنے والی گاڑی ساڑھے سات گھنٹے بعد بھی نہ نکالی جا سکی نہ تو انتظامی عاملہ گاڑی نکال نے پہنچا نہ ہی پولیس موقع پر موجود حادثے میں زخمی ہونے والے چار افراد ہسپتال منتقل گاڑیوں کی بوگس ریجسٹریشن کس نے کی معاملے میں ایکسائز افسران ہی ملوث نکلے صبح وزیر حافظ ممتاز احمد کی ہدایات پر آرڈر شروع ڈی جی ایکسائز زکرم اشرف گوندل سے ریپورٹ طلب کر لی پانچ ہزار فیس لینے والے سکول بیس فیصد رقم اکتیس دسمبر تک واپس کریں محکمہ تعلیم کا حکم فیصیں واپس نہ کرنے والے سکولوں کی ریجسٹریشن موتل کرنے کی وارننگ اسادزہ کو کم تو انخواہیں دینے والے سکول کی ریجسٹریشن بھی موتل ہوگی گرمیوں کی چھٹیوں کی فیصوں میں پچاس فیصد آئندہ فیصوں میں ایڈجسٹ ہوگی فیصیں ری فنڈ کرنے پر پر پرائیوٹ سکول پانچ فیصد اضافہ کر سکتے ہیں ڈاکٹر مراد راس کی گفتگو سپریم کورٹ کے احکامات پر ایف آئی اے اور ایف ڈی آل کا بڑا ایکشن زائد فیصیں وصول کرنے والے اکیس بڑے نیجی سکولوں کا ریکارڈ قبضے میں لے لیا سکولوں کے اکاؤنٹس بھی منجمیت کارروائیاں لاہور سمیت مختلف اجلاب میں کی گئیں سکولوں کے اکاؤنٹس کا فرانز ریکارڈر کروایا جائے گا ایف آئی اے بچوں کی دینے والے کے خلاف ایف ڈی آر کا گہرہ تنگ غیر ریجسٹر افراد کی بینکوں سے تفصیلات اکٹھی کرنا شروع کر دیں مرحلہ وار ٹیکس نیک میں لیا جائے گا ان سی اے میں سجا ڈگری شو طلبہ کی جانب سے مصوری کے شاہکار نمونوں کی نمائش گورن پنجاب نے پینٹنگز دیکھی طلبہ کی محنت کو خوبصراحہ بولے حکومت آرٹ کو پرموٹ کرے گی این سی اے کی طرف سے جو بھی پروپوزل آئے گا اس پر عمل کرائیں گے تصاویر میں حقیقت کے رنگ بھرنے والوں کو روزدار بھی دلائیں گے جنیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں سکول آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے زیر احتمام سیمینار پاکستان میں اقلیتوں کو دیئے گئے حقوق دنیا کے کسی بھی ملک میں حاصل اقلیتی حقوق سے زیادہ ہیں مقررین کا خطہ ایک اور گینیز ورلڈ ریکارڈ پاکستان کے نام بلائنڈ کٹیگری میں 18 سالہ اوزائفہ بن نمان نے ایک منٹ میں 151 ککس لگا کر سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور سکینڈل کوئین کو لالی ووڈ کی فکر ستانے لگی فلم بنانے کا اعلان کر دیا میرا کہتی ہیں فلمی مرکز لاہور کو ایک بار پھر آباد دیکھنا چاہتی ہو نئی فلم کی شوٹنگ نئے سال کے آغاز پر ہوگی ڈائریکشن خود کروں گی